یونائیٹڈ نیشنز یعنی کہ یونائیٹڈ نیشنز ہیمن رائٹس کمیشن نیو ہیمن رائٹس کاؤنسل میں آج انڈیا اور پاکستان کی تلق بیانی سامنے دکھی اور اس تلق بیانی نے انڈیا کی ڈیپلومیٹ ہے انوپاما سنگھ انہوں نے رائٹ ٹو ریپلائی لیا سیدھی سادھی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کیا کیوں جو انہوں نے کیا اس پر واضح ہے کیوں کیا اس ویری آبویس وائی دیڈیٹ ہے نا انڈیا آگے تقریباً پندرہ بیس سال آگے کا سوچتا ہے وہ ٹریڈ سسٹم کو اپنا ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہے تو ان کا ابھی وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ٹریڈ سسٹم باقی جو ہمسائے ملکیں جو ان کے ساتھ بورڈر ٹاچ ہے یا فارن ملک اور کنٹریز ہیں کہ جب پاکستان یونائیٹن نیشن میں جاتا ہے تو نہ فوڈ کرایسز پر بات کرتے ہیں نہ کسی ایکانومی پر بات کرتے ہیں اور ہر جگہ پہ نہ ایڈوکیشن پر بات کرتے ہیں نہ ہیلت پر بات کرتے ہیں صرف اور صرف کشمیر کشمیر کر کے آتے ہیں ایک آرگنازیشن ڈاٹا ہے یہاں پہ جن کی نیٹ ورڈ تین سو پیسٹھ بلینڈ ڈالر ہے اور میرے وطن عزیز کا جو جی ڈی پی ہے وہ تین سو اکتالیس بلینڈ اس کے بعد کیا آپ کو کوئی ایسا آرگیومنٹ سمجھ آتا ہے کہ ہمیں اندوستان سے لڑنا چاہیے یا پھر ان کے ساتھ کوئی بات نہیں ہونی چاہیے کیا اس کے بعد کوئی ایسا آرگیومنٹ جو آپ کو رائیولری کی طرف لے کر جائے اور آپ کو یہ بتائے کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنی تمام اندوستان کے ساتھ ڈسپیوٹ لینے میں لگا دیں جو انٹرنیشنل نیوز پیپرز ہیں میڈیا ہے انہوں نے بڑی بے باقی سے اس ساری سٹوری کو آج اس کا پوسٹ مارٹم کی ہے ہم پاکستان سے اپنے پائلٹ ابھی نمدن کو سرکشت واپس لائے ہمارے کتنے ہی مچوارے بھائیوں کو چھوڑا کر ہماری سرکار انہیں سرکشت واپس لائی ہے سلنکہ میں ہمارے پانچ مچواروں کو پھانسی ہوئی تھی یہ موڈی ہے ان کو جندہ گھر لے کر کے آئے دوشمن کا دوشمن جو ہے وہ دوست بنایا جاتا ہے سب سے پہلا یہ بھی ڈیزن ہو سکتے ہیں کہ افغانیوں کا اور انڈیا کا جو آج کل اتنا پیار آیا وہ پچھلے بیس پچی سال کے جو پولیسیز افغانستان میں فالو ہو رہی تھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے پی چی آئی کی ایک میمبر نے بیٹھ کے کہا تھا کہ بس جی وہاں پہ تالیبان کی گھرمنٹ آج ہے کہ پھر تالیبان جو ہے نا وہ ہمیں کشمیر لے کے دیں گے یاد ہے آپ کو وہ کلپ اگر تو آپ کے پہلے پانچ چھے ڈیکڈ اس کی فارن پولیسی کا مقصد صرف یہ تھا کہ دنیا کے نقشے سے ہندوستان کو ختم کرنا ہے تو آج تو آپ ٹاٹا کمپنی کو ختم نہیں کر سکتے باقی تو سب بہت دور کی بات ہے آج تو آپ ان کی ایک سٹیٹ کے ریونیو کے برابر پیسے نہیں کما پا رہے تو کیا یہ جو ہیٹرڈ ہم نے پچھلی پچاس سال ساٹھ سال کی پولیسیز سے لوگوں کے اندر انجیکٹ کیا ہے کچھ ملا اس سے ہمیں نمسکا دوستو سواگتے آپ لوگ کا ہندوستانی سویسل کے ایک اور نئے ویڈیو میں دوستو ایو این میں بھارت پر اٹھا رہے پاکستان کو ایک پار پھر مہتوڑ جواب ملا ہے بھارت کا کہنا ہے کہ کھراب مانو ادھیکار ریکارڈز والے پاکستان کو بھارت پر ٹپڑی کرنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے ساتھ ہی آروپ لگائے کہ پاکستان نے سنیوکت راش مانو ادھیکار پریشت کے منچ پر منچ کا گلت استعمال کیا ہے بھارت نے کہا کہ چھتر میں سوساسن آرثک اور سماجیک بھکاس کے لیے بھارت سرکار کی طرف سے کیے جارے پریاس بھارت کا آنترک ماملہ ہے بھارت نے کہا ان ماملوں پر بات کرنے کا ادھیکار پاکستان کو نہیں ہے پاکستان میں مانو ادھیکار کی اسثیتی لے کر سنیوکت نے کہا ایک دیس جس نے اپنے خود کے سنکھے کو کے پران لگ اوٹ پریان سنسطہ بنا دیا ہے اور اس کا مانو ادھیکار ریکارڈ نیراسہ جانک ہے انہوں نے کہا کہ ایک چلونت ادھارن آگستو 2023 میں پاکستان کے جنرل والا سہر کے علپ سنکھیا کی سائز سمودھائے کے ساتھ بڑے اسطر پر ہوئے قرارتہ ہے تو کئی نہ کہیں ایو این میں بھارت کی طرف سے جو انکمہ ہیں انہوں نے پاکستان کو قرار جواب دیا ہے اور کہا ہے کہ کسمیر کسمیر کرنے سے کوئی کچھ نہیں ہوگا اور کسمیر بھارت کا ابھی ناغ ہے اور ہمیشہ رہے گا چاہے پاکستان اس کے لیے کتنا بھی پروپگینڈا کسی بھی مجھ پہ کیوں نہ کر دے تو چلی بڑے ہم جلتے ہو دیکھیں اس پہ پاکستانی میڈیا کا کیا ریکشن ہے یونائٹڈ نیشنز یعنی کہ یونائٹڈ نیشنز ہیمن رائیس کمیشن ہیمن رائیس کاؤنسل میں آج انڈیا اور پاکستان کی تلک بیانی سامنے دیکھی اور اس تلک بیانی میں انڈیا کی جو سٹیٹمنٹ دیا وہ میں آپ کو سناتا ہوں انہوں نے یہ بولا پاکستان پورا ریڈ میں ہے اس کی پیلنس چیٹ بھی ریڈ میں ہے اور اس کے کرم بھی ریڈ میں ہے یہ سنیں 3. A country that hosts and even celebrates UNC sanctioned terrorists commenting on انڈیا whose pluralistic ethos and democratic credentials are exemplus for the world is a contrast for everyone to see حرمی چیف رہے ہیں جنرل کمر جعوید باجوا ان کا تو یہ کہنا تھا کہ دس بس سال کے لیے جو ہے وہ بھارت کے ساتھ کشمیر پہ بات ہی نہ کی جائے اور اس کے بجائے کیا یہ جائے کہ ٹریٹ کریں باقی ہر چیز کے اوپر بات کریں یا ہر چیز اپنے ہر سے وہاں جانے دیں یا وہاں سے یہاں آئے مطلب ہے ٹریٹ کی بات کر رہی ہوں سامان کی بات کر رہی ہوں یہ سب کچھ ہو لیکن کشمیر پہ بات نہ ہو یہ کہنا تھا جنرل کمر جعوید باجوا صاحب کا لیکن وہ چلے گئے اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو نئے آرمی چیف آئے ہیں ان کے ایک الگ سوچ یقیناً ہوگی اور اسی وجہ سے شاید نواز شریف صاحب کو آنے بھی نہیں دیا گیا کیونکہ نواز شریف صاحب نے بھی یہی کہا تھا ان کی سٹیٹمنٹ نکال کے آپ دیکھ سکتے ہیں جس وقت وہ پاکستان واپس آئے تھے الیکشن سے پہلے انہوں نے یہی کہا تھا کہ وہ جتنے بھی نیبرنگ کنٹریز ہیں خاص طور پر افغانستان اور بھارت اس کے ساتھ وہ ٹرمز کو ٹھیک کریں گے اور ٹرمز ٹھیک اسی طریقے سے ہو سکیں گے جب کشمیر کشمیر کرنا پاکستان بند کرے گا بہت بہت سے لوگوں نے کئی یوٹیوبرز نے انڈیا سے بھی بہت بڑے بڑے یوٹیوبرز نے انڈیا سے یہ بھی کہا ہے کہ جب پاکستان انیٹن ڈیشن میں جاتا ہے تو نہ فوڈ پر بات کرتے ہیں نہ کسی اکانومی پر بات کرتے ہیں نہ اس پر بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں بھی ایسے لوگ یا ایسی کمپنیز آنی چاہیے جیسی بھارت میں اور دوسری جگہ جاتی ہے تاکہ ہم لوگ یہ جو لو ناروک مانگتے رہتے ہیں اس سے نکل پائیں بلکہ جاتے ہیں اور ہر جگہ پہ نہ ایڈیوکیشن پہ بات کرتے ہیں نہ ہیلت پہ بات کرتے ہیں صرف اور صرف کشمیر کشمیر کر کے آتے ہیں اس چیز کے اوپر اب پاکستان کے لوگ بھی جو ہے وہ اتنا سپورٹ نہیں کر رہے ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جی یا تو آپ ڈیولپمنٹ کر کے دکھا دیں کہ نہ ہم نے یونیورسٹیز بنائی نہ ہم نے انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کی نہ ہم نے پولٹیکل انسٹیوشنز کو بہتر کیا نہ بیوروکرائٹک ریفارم کی نہ ڈی کولنائزیشن کی اور اس سارے پیسے کو صرف اور صرف ہم نے ملٹری ہارڈویر خرید کے ہندوستان پہ دھاوہ بولنے پہ لگا دیا اور آج آپ ریزلٹ دیکھ لیں کہ اب ان پہ دھاوہ بولنے کے قابل بھی نہیں رہے اگر تو آپ کے پہلے پانچ چھے ڈیکڈز کی فارن پولیسی کا مقصد صرف یہ تھا کہ دنیا کے نقشے سے ایک سٹیٹ کے ریونیو کے برابر پیسے نہیں کما پا رہے تو کیا یہ جو ہیٹرڈ ہم نے پچھلی پچاس سال ساٹھ سال کی پولیسی سے لوگوں کے اندر انجیکٹ کیا ہے کچھ ملا اس سے ہمیں یہ سوال کرنے کا کیا یہ وقت نہیں ہے کہ جب سارے پولٹیشن بیٹھ کے لڑ رہے ہیں اگر کسی کے پاس یہاں پر یہ پلان ہے کہ اگلے دس یا پندرہ سال میں کس طرح سے انٹرنیشنل مارکٹ میں کمپیٹ کرنا ہے کوئی سوچ بھی رہا ہے دو سال سے اوپر کا یا چھ مہینے سے اوپر کا یا ایک سال سے اوپر کا یا اپنی منسٹری سے اوپر کا تو ویژن کیوں نہیں ہے اسی لئے نہیں ہے کہ اتنی پولٹیکل انسٹیبلیٹی ہے کہ ہر کوئی سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے اس کے علاوہ کسی کو کچھ یاد نہیں ہے انڈیا نے انیشیلی پچھلے تیس چالیس سالوں کی اگر بات کریں صرف انسٹیٹیوشنل ریفارم اور انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کی ہے اور ان کا اور ہمارا فرق جو ہے وہ آپ کے سامنے واضح ہو چکا ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں اور وہ اس وقت کہاں پر کھڑے ہیں حالانکہ اگر آپ یہ کہیں کہ ہمارے بورڈر بہت غلط جگہ پہ ہیں اور ہم جنگوں کا شکار ہو جاتے ہیں اسی لئے ہم اندوستان کا مقابلہ نہیں کر سکے تو سکسٹیز کے اندر سائنو انڈیا وار وہاں بھی ہوئی تھی چین نے حالانکہ تمام انرجیز نیرو ساپ کی چین سے بات کرنے پہ لگ رہی تھی وہ چارہ یہ تھے کہ ہم چیئرمن ماؤں سے بات کریں اور ایک پارٹنرشپ ڈیولپ کریں لیکن انہوں نے پوچھے بغیر فرنٹ کھول دیا اور جو سکسٹیز کی وار تھی ہندوستان کے ساتھ جس میں ہندوستان کو ڈیفیٹ دیکھنا پڑی اسی سے ایوب خان صاحب نے موٹیویشن لی کہ اب جس طرح چین نے ہندوستان کو اور آیا ہم بھی ہرا سکتے ہیں تو لیے پیسے امریکہ سے اور فرنٹ کھول دیا اور بعد میں ملا کیا کچھ بھی نہیں تاجکن ڈیکلریشن سائن کی اور جہاں سے شروع ہوئے تھے وہیں آ کر کھڑے ہو گئے ہزاروں لوگوں کو مروایا اور اس کے بعد میں کہا کہ آئندہ میں چند کشمیریوں کے لیے کروڑوں پاکستانیوں کی جان خطرے میں نہیں ڈالوں گا آپ نہیں ڈالیں گے لیکن آج تک جتنے اوپر آنا وہ ڈال رہے ہیں اب بھی وہ ابھی تک اسی پالیسی پر گامزہ نہ جو کہ آپ چھوڑ کے گئے تھے وہ پاکستانی آرمی پاکستانی گورنمنٹ بے سوال اٹھا رہی ہے دوستو جیسے کہ آپ نے اس ویڈیو دیکھا کہ پاکستان کی میڈیا بول رہی ہے کہ ایک ٹاٹا کمپنی جو ہے وہ آج پاکستان سے بڑی ہو چکی ہے تو کیسے پاکستان کو کوئی جد دے گا آج پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے اس سے زیادہ تو بھارت کی ایک کمپنی جو ٹاٹا گروپ ہے اس کی اس کے پاس پیسے ہیں تو دوستو کہنے کہیں پاکستان جو ہے اب وہ دیرے دیرے یہ بات سمجھ چکا ہے کہ اس کی ستھی جو ہے وہ آج بھارت سے لڑنے کے لیے نہیں ہے چاہے وہ کسی منچ پر کسمیر کسمیر کرتے رہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو لگا یہ صرف صرف اپنے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم کچھ کرنے ہم کسمیر کو اجاد کریں گے صرف صرف اپنے لوگوں کو بہکانے کے لیے یہ سب کام کرتے ہیں اس کے علاوہ جو پاکستان کے آرمی وہ بھی یہ بات جانتی ہے کہ ہم کسمیر میں کچھ نہیں کر سکتے اور بھارت نے یو این میں صاف کہہ دیا ہے انکمہ جی نے صاف کہہ دیا ہے کہ کسمیر کے اوپر پاکستان جتنا بھی چلالے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور یہ بھارت کا ابھی ننگ ہے اس پہ پاکستان کو بولنے کا کوئی مطلب نہیں بنتا لیکن پھر بھی کیونکہ پاکستان کو پروپیگنڈا کرنا ہوتا ہے اور اپنے لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے ہم کچھ کام بھی کر رہے ہیں کیونکہ پاکستانی پبلک کو کوئی کام ملے ہیں صرف بھارت کا وہ نام لے لے تو پھر وہ خوش ہو جاتے ہیں اور اس لیے پاکستان کی پبلک کو ہمیشہ ہی بیوکو پنایا جاتا ہے دوستو پاس آج کڑو میتنے ہیں یہ تینک اپنے کو ویڈیو اچھے لگا گا گا ویڈیو اچھے تھی ویڈیو کو لائک ہو چانل ہندو سانی سپیسل کو سبسکرائب کر لیں